بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اتنی استعداد دی ہوئی ہے کہ آپ کے رزق میں سے کوئی اور بھی جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے تو ضرور اس کو شامل کریں اس سے بہت ساری دعائیں آپ کو ملتی ہے آپ کی زندگی جو ہے جو بہت زفاں بہت رف اور ٹف چل رہی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے دعائیں لیجئے دعائیں دیجئے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے میں شیئر کرتا چلا جاؤں کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امیر آدمی تھا اور جب وہ ایک بابا جی کے پاس چلا گیا کہ مجھے کچھ دعائیں آپ دے دیں اور مجھے کچھ بتائیں کہ یہ کینسر جو ہے میں نے بہت سارا علاج کر آیا اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تقریباً چھے ماہ بعد جو ہے وہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے ڈاکٹرز جو ہے وہ ہم لوگ اندازے ہی لگا سکتے ہیں کہ کتنی لائف جو ہے وہ باقی ہے باقی اللہ کریم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو بابا جی نے اسے کہا کہ آپ کس علاقے سے ہو اس نے بتایا کہ فلان گاؤں ہے میرا اور بابا جی نے کہا کہ آپ کتنے عرصے سے وہاں نہیں گئے انہوں نے کہا جی کہ تقریباً مجھے کوئی پندرہ بیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو میں تو وہاں پہ گیا بھی نہیں ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کس طرح رہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے کہنے پہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ چھ ماہ کی رہ گیا تو میرے کہنے پہ آپ نے اپنے گاؤں جانا ہے اور ایک مہینہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے رہ آنا ہے پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے اب وہ ملینئر آدمی تھا بہت پیسہ تھا اس کے پاس وہ اپنے گاؤں چلا گیا اب وہ جیسے اتنے عرصے بعد گاؤں گیا تو آستہ آستہ لوگوں میں گھلتا ملتا چلا گیا اور لوگوں کی پرابلمز جو ہے وہ شیئر کرنا شروع ہو گیا جی ناظرین یہ بہت اہم نقطہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ شیئر کرتا گیا جو بھی پرابلمز تھی کسی نے کہا جی کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا آٹا نہیں ہے دال نہیں ہے چینی جو مسائل عوامی ہوتے ہیں کسی نے کہا کہ ہمارا ٹیویل خراب ہے کسی نے کہا میری بینس مر گیا اب میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کیا کروں تو اس نے یقین جانے کہ سب کو سب چیزیں کر دی ایک مہینے میں اس نے ٹھیک ٹھیک پیسہ لگا کے اپنے گاؤں کو صاف سترا کیا جہاں روڈ نہیں تھی روڈ بنوا دی جن لوگوں کا روزگار نہیں تھا ان کو پیسے دیئے اور چھوٹا موٹا وہ بزنس کرنا شروع ہو گئے تو وہ اتنا خوش ہوا ایک مہینے کے بعد جب بابا جی کے پاس گیا تو اپنے ٹیسٹ کروا کے وہ لے گیا تو اب یقین جانے کہ کینسر کا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو تو بابا جی نے اسے کہا کہ بتائیں آپ کا کیسا سسلالہ اس نے کہا جی اب میں جو باقی زندگی ہے اپنے پیاروں میں اپنے دوستوں میں میں گزاروں گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ کتنی دعائیں اس آدمی کو ملی کہ کینسر جیسا موزی مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹرز نے تو کہا تھا کہ آپ چھے ماہ میں جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے دعاؤں سے تقدیریں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں آپ لوگ ضرور کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ دل سے پیار کیجئے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے آج بات ہم کریں گے ویٹ الرجی پر جی ناظرین یہ بہت ہی کامن جو ہے پرابلم ہے لوگوں کو ویٹ الرجی کا اور پھر وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم شاید کچھ بھی نہ کھا سکیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آج بہت زبردست چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویٹ الرجی کے اگر کوئی پیشنٹ ہیں تو آپ اپنا جو ہے وہ گلوٹن ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کرواتے رہیں بچوں کو بھی ہو جاتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے ہمارے کوئٹا میں جو ہے وہ کالی گندم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جن کو ویٹ الرجی ہوتی ہے اگر وہ کالی گندم کا آٹا بنا لیں تو وہ کھا سکتے ہیں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے گندم کے ساری جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنی گزارنی ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر آپ کو گندم سے الرجی ہے تو مکہی کا آٹا لے لیں جو کا آٹا لے لیں باجرے کا آٹا لے لیں ٹھیک ہے کالے چنے آٹا لے لیں اب اگر گندم آپ چھوڑ دیں گے تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آئی گی آپ یہ دیکھیں کہ جو اور باجرہ چڑیاں پرندے جو ہے وہ کھا کے اڑتے ہیں اس میں کیلشیم میں اتنا زیادہ کہ وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب ہم گندم نہیں کھائیں گے اور یہ والا آٹا اگر ہم کھائیں گے اور ابھی بھی ہمارے ریموٹ ایریاز میں جو ہے وہ جو کا گندم کا جوار کا آٹا جو ہے وہ مکہی کا آٹا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے اس کی روٹی کھائی جاتی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ گھی اور شکر ڈال کے بھی جو کہ آٹے سے جو ہے وہ روٹی بنا کے دے دی جاتی ہے وہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں اس سے ان کی باڈی میں جو ہے وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی پوری ہو جاتی ہے ہڈیاں بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کی گروت کرتی ہیں ویسے اگر آپ ضروری نہیں ہے کہ گندم کا آٹا کھائیں اگر آپ لوگ کو ویٹ الرجی نہیں ہے تو آپ کچھ آٹے جو ہے اس میں مکس کر سکتے ہیں جیسے آپ پانچ کلو لے لیں گندم پانچ کلو لے لیں مکئی کا آٹا پانچ کلو جو ہے وہ آپ جو لے لیں پانچ کلو کالے چنے لے لیں اور پانچ کلو آپ جوار لے لیں یہ پانچ آٹے جو ہیں وہ اگر آپ مکس کر کے اس کی روٹی بنا کے کھائیں گے اور اس کی روٹی بنانے کا بھی طریقہ جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ پتلا سا جو ہے وہ آٹا گوند لیں گے اور طوے پہ تھوڑا سا گھی ڈال کے جیسے جلیبی تلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح آپ کو جو ہے وہ طوے پہ ڈالنا پڑے گا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سوفٹ روٹی ہے کہ یہ دو سے چار دن بھی اگر پڑی رہے تو اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا اور یہ ویسے ہی بہت زبردست اور طاقتور روٹی ہے مطلب گندم میں بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ مکس کر دی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ویسے تو ہمیں فائبر والا جو ہے وہ آٹا کھانا چاہیے تاکہ ہم میدے کے امراض سے بچ سکیں کبز وغیرہ جو ہے وہ ہمیں نہ ہو تو اس لئے کوشش کریں جو میں نے پانچ آٹے بتائیں ہیں اگر آپ لوگ اس کو کھائیں گے تو آپ کی شگر لیول بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی کیونکہ اکیلی گندم جو ہے وہ شگر کو بہت ہائی کر دیتی ہے تو ویٹ الرجی کے پیشنٹ جو ہیں وہ بھی گندم کو نکال کے چار آٹے مکس کر کے کھا لیں تو ویٹ الرجی آپ کو نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو تو گندم سے الرجی بتائیے تو گندم تو ہم نے بیچ میں ڈالی نہیں ہے تو جن کو ویٹ الرجی نہیں ہے وہ یہ پانچ آٹے مکس کر لیں جن کو ویٹ الرجی ہے وہ صرف گندم نکال کے باقی چار آٹے جو ہے مکس کر کے کھائیں تو انشاءاللہ ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی میں نے اس لئے آپ لوگ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ویٹ الرجی آج کل بہت زیادہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور پھر ان کا وزن بھی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگ یہ ٹرائی کریں ہمیں کمنٹس لکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں دوبارہ حاضر ہو جائے گی موسیقی